دائیں اور بائیں کا یہ کمبینیشن گرند بازی کی بگ دور سنبھالیں گے پرشاند کھانا ہو کر ایک سینئر کھلاڑی سینئر کھلاڑی بہت بڑا نعم ہے اس کھلاڑی کا بہت بڑے بڑے کاننا میں کی ہے انہوں نے اپنے کرکٹ جیون میں رائیڈ آم راؤنڈ دے لیکیٹ سیدھے بلے سے اس گین کو کھیلا گین جا رہی ہے لاؤنڈ اور لاؤنڈ آف کے بیچ میں سے لاؤنڈ آف باؤنڈری کے باہر چار رن بڑا آف اور بڑا آنڈ کو چیرتی بھی گین سیدھا گئی تھی لاؤنڈ آف باؤنڈری کے باہر چار رن رائیڈ آم راؤنڈ دے لیکیٹ شاڈ اپ لین گین تھی کروز بڑا شاڈ سے کھیلا ہے پل نے یہاں پہ تھوڑا سا سکسیس بھول ہوتا ہوا نظر آیا دوسرا رن ضرور ملے گا وشال کو اور ان دو رنوں کے ساتھ ٹوٹل میں بردھی ہوتی ہوئی پالی ٹیم کھیل رہی ہے بغیر نقصان چھے رن دینے شپانڈل دیکھئے سکورنگ کی بھو بھی کامے ہیں فلال ٹانچن بالگر ہمارے ساتھی سکورر ساتھ ساتھ جو کمپیٹر آئی سکورنگ آپ اس سکرین پر نظر آ رہی ہے رچیر مہادرے ٹیکنیشین چیمبو ریواز داگنے کی کوشش ناکامیاب ضرور ہوئے ہیں لیکن گلت فیلڈنگ ہوئی ہے اور اس گلت فیلڈنگ کے وجہ سے سنکل ضرور بھیلا ٹیم پالی کو اور ان کے بلے باز وشال کو بارکیہ شرکے آ چکے ہیں بارکیہ شرکے آ چکے ہیں سٹائکرین پر بارکیہ شرکے کی فیکٹر ہے اس ٹیم کا بارکیہ شرکے ہارڈ ہیٹنگ بلے باز مانا جاتا ہے اس ٹیم کا کسی بھی ٹارگٹ کا پیچھا کرنا ہو یا پوزیشن کے سامنے کوئی بھی ٹارگٹ سٹ کرنا ہو ان کی بلے باز ایک اہم کردار ہوتی ہے ٹیم پالی کے لیے پرشاند کھانا ہو کر یہ سلور ون کیا تھا لیکن سلور ون کو بارک کیا شرکے نے پک کیا گین گئی لونگ او نو لونگ اوپ کے بیچ میں سے سیدھا چار اور اس چار کے بزولہ ٹیم کا ٹوڈل ہو چکا ہے پہلے عمر کی سمافتی کے بعد گیارانا سکورر نے میری کنفیجن کو دور کیا اس سوور کی ابھی بھی گین چھے شاہے ہیں گیارہ رنڈ سکورڈ کارڈ کے اوپر آ چکے ہیں تو دیکھیں پہلے عمر کی سمافتی کے بعد گیارہ ہی آ چکا ہے تو چلیے تین عمر آپ کو پندرہ منٹ کے اندر ختم کرنے ہیں پہلا عمر تو ختم ہو چکا ہے گیارہ پہ آتا ہوا ٹوٹل پالی بنام جانوان ناوڑی امیش خانہ اوکر سینئر کھلاڑی ہے یہ بھی اس ٹیم کے جانوان ناوڑی کے طرف سے دیکھیں سینئر اور جنئر کا ملاپ ہمیں اس ٹیم میں نظر آ رہا ہے وہیں دوسری طرف روحیت پانڈل جیسے چطر اور چالا کپتان کے نتری تو میں کھیل رہی ہے جائے باو دیو پالی امیش خانہ اوکر گیند بازی کی باگ دور کو سمجھا لیں گے بھائے ہاتھ کے بلے باز ویشال شیئے کے اقلاق دوسری اوبر کی پہلی گیند لپ ٹام راؤنڈ افیقیٹ فل اوبر فل ٹوز کیا اور اسے پک کیا ویشال شیئے کے نے گیند سیدھا ہو گئی وائلیک ماؤنڈری کے باہر چھے نن بڑے اورگنایز ماتری ٹروفی دوہزار تیس سال دوسرا آئی ہے سنسکرن دوسرا اس پتی ہوگی تکا اس رجنی کا پھر سے ایک بار وحید اشار لیکن یہاں پہ نمبر چھے نہیں لیکن نمبر چھار ضرور بھلیں گے اشار شیئے کے کوئی 21 پہ آتا وٹ ٹوڈل 21 پہ آتا وٹ ٹوڈل پھر سے ایک بار ہے کوئی سلائن کھیلے کی کوشش کی تھی بائیں کے سامنے بائیں ہاتھ کے بل نباز ہے بائیں ہاتھ کے گند باز کے سامنے لیکن امیش کھانا اوکر نے واپسی کی سیدھا چڑھ میں ڈالی جو سلوک ٹریپ لگانے کی منشاہ تھی اس سے بلنے باز کے منی من دبانے مجبور کیا اپنے اچھی گین کے قارن آن سائٹ کے اوپر اس گین کو کھیلا ایک رن ضرور ملے گا کیا ملے گا دوسرا رائیگر کی پہلی پسند بن چکے ہیں رائیگر کی کئی ٹرنامنٹ شاہ مہار مانگاؤ پولاک پورو سے لے کے شروع سے لے کے ان تک پورے رائیگر میں اس ویب سائٹ کا بول بالا ہے پھر سے ایک بار ہمارے مکھے آئیوزن کرتا ہے پرساجی بڑے ان کا آگمن ہو چکا ہے اس منش کے اوپر دھیر سارے مہمان آج آٹھ گندے اٹھارہ رنوں کی ایک شاندار پاری وشال شرکے نے اب تک کھیلی ہے ویجیت ہے ایک رن ضرور ملے گا کیا دوسرا ملے گا اور یہ بہت بڑی آرن پورا کیا بارکیا شرکے اور وشال شرکے نے دیکھئے پہلے کوئی دوسرے میں کنورٹ کرنا آپ کو آنا چاہیے گین باز اگر اچھی گین بازی کر رہا ہے ٹوٹل ہو چکا ہے چونویس رن بغیر نقصان اوبر نمبر چل رہا ہے دوسرا تین اوبر گئی ہے ماچ اور یہ بارکیا شرکے کے بلے سے نکلا ہوا جیسے گین بلے پہ آئی سوٹ سی ساؤنڈ ہوئی میڈویکن باؤنڈری کے باہر چھے رن میں سانگڑے کے کپتان اور نیو آنکستر مہال کے کپتان سے گزارش کرنا چاہوں گا کال کرنا چاہوں گا آپ کو ٹوٹس کے لیے اور جیسے ہی تیسرا اوبر ختم ہوگا آپ کو ٹوٹس باکس میں رہنا ہے تیس رن بندرہ کی احسط سے رن آ چکے ہیں تمام درشک ان تمام درشکوں کو میں ضرور سواگت کرنا چاہوں گا کافی بڑیاں آج شماحول یہ مجھے پسند آیا پریتم دادا مہتری ٹروفی دوزار تیس اورگنائز بائی سری چتربدی شیوازی مہارا زیوہ پردیشتان اور چکلے اور پرسات دادا بڑے انکوش رفید رپاڈل راجہ باڈل جنہوں نے گراؤنڈ کے لیے دھیر ساری محنت کی ہے اور محنت کرنی چاہیے محنت آپ کی رنگ لاتی ہے باش کی طرف ہم چلیں گے جہاں بھر سکوٹ کارڈ کے اوپر تیس رن ہم نے دیکھے ہے پندرہ کی احسط سے تو ورد گھانا ہوگا ہے اوپر نمبر تیس رن لے کر آئے ہیں رکھیں جی کھانا ہوگا یہاں پر آجوکے ان کا بھی میں ضرور سماغت کرنا چاہوں گا چلیئے میں آج کی طرف ہم چلیں گے حالو یہاں زرمن چکلے سنگا چاہ سٹار کھاڑو پرشان پاڈل یہاں نا بینندیا آپ نے دیکھے لیا بیس پڑ دائی کردر ہم چے اگدی جوال چے میتر ہے پرشان پاڈل یہاں چاہ جو آر دیواز دکھے لائے ان کا بھی میں دیکھے لیا بیس پڑ دیواز دکھے لائے چی چطرپدی شیوان چی مہارا جیوان پردیسٹان چکلے یہاں چاہ مہارا دی مدن پر پردہ پاڈل پرشان چی بڑے ساہبان چی مانا پسو نیچھا ہے پرشان دائی پرنے اپن یہاں بیس پردی اپنا ہی بشش سرمانی تکیلہ جائل پریا سکوڑی کی بلے بازی ہم نے دیکھی چودہ سال کے لڑکے کی پچھلے میچ میں پچھلے میچ کا پلیئر او دے میچ آوارڈ پریا سکوڑی چھبیس لڑوں کی شاندار پاری تو میں پریا سکوڑی کو بلانا چاہوں گا پلیئر او دے میچ آوارڈ کے لیے تو سکوڑکارڈ کے اوپر رن آ چکے ہیں بتیس بتیس رن سکوڑکارڈ کے اوپر روحیت پارڈل اس ٹیم کے کپتان کافی بڑیا کپتان مانا جاتا ہے اس پورے بیواغ میں چالیس گاؤں پریمیر لیگ جو ہوئی تھی وہاں پر سب سے تیز کپتانوں میں سے ایک انہیں کہا جا رہا تھا لیکن وہاں تو ان کی کپتانی توڑی فیل نظر آئی لیکن اس پالی ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے کافی اچھی کپتانی ہو رہی ہے ان کے دوارے پچھلے دو تین سانوں سے میں دیکھ رہا ہوں 26 لڑوں کی شاندار پاری پلیئر آب دے ماچ ذرا زوردار تعلیہ بجائی ہے پریا سکوڑی کے لیے کیونکہ چودہ سال کا یہ لڑکا اتنے بڑے پلیٹ فارم پر کافی اچھا پردرشن ان کے دوارے ہوا ہے یہ سنگل آیا دیکھئے ٹویلت مین کتنا ہوشیار ہے ناؤڑی ٹیم کا بلے سے آیا تھا انہوں نے کہا تھا اوز داٹ ان کو پتا تھا شاید اج لگی ہے اتنے ہوشیار ٹویلت مین ہیں جو انوان ناؤڑی ٹیم کے تینتیس رن سکوڑکارڈ کے اوپر تینتیس رن بارکہ شیل کے روحیت بانڈل اپنے ساتھی کو سمجھا رہے کہ آپ کیا کرنا ہے آپ کو تین اوبر کا ماچ ہے یہ آخری اوبر چل رہا ہے چھان گیندے اس اوبر کی شیش ہیں چالیس تک تو مہنچنا چاہیے کورس میں کھیلا اس گین کو ڈیپ کور پوائنٹ کی طرف گین ٹرابل ہو رہی ہے سویپر کورن وہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن انتیم کشنوں میں کہ ان کو فیلڈ کیا گیا کیا گیا ماؤنری کے نزدیک رن ملیں گے دو بارکہ شیل کے کو دو رنوں سے بڑھتا ہوا ٹوڈل پہتیس تو پہتیس رن سکوڑکارڈ کے اوپر آ چکے ہیں آدھا اوبر یعنی کہ تیسری اوبر کیا تین گیندے سماپ تو چکے ہیں آدھا اوبر ختم ہو چکا ہیں آخری تین گیندے شیش سنوان علیہ ربونہ چیدھا ہو پاڈی لینچے شبہ اس دے پرائیس کوئی سامنے گرہ سے پورسکر دلہ جائیل ارثت اس پلئر او دے میچ آوارڈ آڈی آکا شیئے کے اچھا بیٹ مزن نکھالا ہے آنکین ایک کڑک شٹوک مڈوک اٹسی ماری شباہر بارکہ شیئے کے محب کرا بارکہ شیئے کے جب آٹ مزن نکھالے لہا شدکار مڈوک اٹسی ماری شباہر ایک دا پورنے زلے پورنے ایک دا مارکہ شیئے کے دو یا شدکار دل شوڑ چی چندو سٹائی کریں لہا دھوپل کر دھوال آگلے تیا بے چاہیس تو بیانیس رن سکورکارڈ کے اوپر آ چکے ہیں آخری گیند ابھی بھی شیش ہے چلیئے کھیلہ اب شروع ہونا ضروری ہے آخری گیند ہے اس سترگی چلیئے آؤٹ نہیں یہ سٹائک روڈیشن یہ مسئلہ تھا بیدان کے بیچوں بیچ نی ایک سٹائے وہاں بنام سانگڑی اور یہ گیند ہواں میں کیا جھونے کی سمبھاؤنا لیکن بہت ہی بڑی آسٹوک لگا کپتان روہیت پارڈیل نے اور یہ چھکا آیا اور چھکے کے ساتھ رنوں کی سنکھیاں بڑھتی بھی یہاں پر تین اوور کی کھیل کی سبابتی کے بعد سولہ کی عوصت سے اڑتالیس رن سکورکارڈ کے اوپر آ چکے ہیں ٹیم پالی کے تو اگر میں سانگڑے کی کپتان اور نیو انکسٹر تین اوور کی کپتان اور نیو انکسٹر تین اوور کی دیگلی مہارا زیوہ پرتیشنا چکلے آئیو جیت پریٹم دادہ ماتری ٹروفی دونہزار تیویس یس پردیمدہ علیہ السرم مانیور مہنین سپنہا اگدام منا پاسون منا پوروک سواگت تو تین اوبر اس سیشن کے سماج کے دوسرے ستر کے منا پوروک سواگت منا پوروک سواگت منا پوروک سواگت منا پوروک سواگت ہے نا everything is where love and war اسی طرح جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے آپ کو اگزائیس بلنے بازی کرنی ہوگی پرشان کھانا ہوگا محش مہاترے یہاں پر آ چکے بلنے بازی کے لیے آ چکے ہیں کریس کے اندر چلیئے سانگلے ٹیم کے اگر کپتان یہاں پر آ چکے تو میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کو ٹانس کے لیے آنا ہے ویجیب ہوگی شاید کپتان ہو سکتے ہیں اکراؤس لائن کھیلنے کی کوشش کے انواز پرش دیکھئے پرشان کھانا ہوگا وہ پرشان کھانا ہوگا لے کر آنا ہوگا جو ایک زمانے میں طوفان تھا انچاس رن تب جا کے بنیں گے انچاس رن اگر آپ کو بنانا ہے تو وہ پرانی یادیں وہ پرانے دن جب میں نے دیکھے ہیں پرشان کھانا ہوگا گے وہ ہم سائکس طرح پر روائل کل مولی سے کھیلتے ہوئے خود ناوری ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہوئے وہ جو پرانا دنوں والا انداز تھا ان کا وہ انداز اگر واپس آتا ہے تو یہ نہ نہ آسانی سے بن سکتے ہیں ہاؤس ٹیٹ کی ابدیل لیکن کیا گیندوازی ہو رہی ہے پانی کے گیندواز پرشہ کے دوارہ انچاس کے تباوے میں آ چکی ہے ناوری کی بلنے بازی اور خاص طور سے سینئر کھلا رہی پرشانت کھانا ہوگا لگا طور دوارڈ گیندے کھیل چکے ہیں سیدھے بلنے سے اس گیند کو کھیلنے کی کوشش کیتے لیکن گیند سیدھا گئی شانٹ ملوکٹ شیطر پر اور دینش پاٹن سر نے بلکل صحیح کہا تھا پیرنگ کافی اچھی ہو رہی ہے کیونکہ 38 سرکل کی کسی بھی کھلاڑی کو اب رول کے حساب سے 38 سرکل کے باہر سے آپ سٹارٹ نہیں کر سکتے اندر سے ہی آپ کو سٹارٹ کرنا ہے فیلڈنگ کے معاملے میں سٹوک پلے ہونے کے بعد ہی سرکل کے باہر آپ کچھ آنا رہتا ہے یہ ہونا ضروری ہے شارٹ سکیلے کے اوپر سے کھیلا ہے لیکن گین ٹرابل کر چکی ہے فائنگ لیک ماؤنڈری کے باہر چھان رن ایسا دیش ہے جسے ماتا کے نام سے بلائے جاتا ہے ہمارا بھارت دیش جسے ہم گربل سے کہتے ہیں بھارت ماتا یہ گیند ہوا میں ہے کیا چھونے کی سمبھاؤنا اور اسے کے ساتھ مہاتری کے بارگانت نہیں واپس ہر متز 무엇 ایسا دل موسیقی 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 مجھے لگا کہ یہ لنگ آفر ٹراغل ہوئی دی سنگل لیا ہوگا لیکن نحی لیا نکیز کانچن پالکر ترہے ورش دوسرا رجنی کرکٹ اچھا بھی لا ایک یوان نیترودو مجھتے ہیں ترون نیترودو مجھتے ہیں سمپولڈا چکلے پریزارالا پرساد بڑے انچے مادی مدون بگا یہ آئے جانا تُنو نیترودو مجھتے ہیں کوویڈ کا آسو کوویڈ کا آمدھے تننی کلیلی مدد آسو آنیک بڑڈ ڈونیشن چے کامپ آسو رکشا روپن آسو سنت تکارا مہارت سدھا سانگون کے لیے رکشا ملی آمان سوئی رہے بنا چارے نکیز زیرا پہیلا سیزن زر بہیتلا ڈیک رکیٹ چا ترتیابیلا ترنی مچ یشسوی کروند دڑ کا کھولیا دھو فل کا اور دھوا لگ لیتیا پٹس دیو کی تر سنگڑے مناب وہار اگلا میچ ہوگا ٹانس کے لیے وہار کے کپتان یہاں پر آ چکے ہیں میں سنگڑے کے کپتان سے گجارش کرنا چاہوں گا دیکھیں پچھلے میچ کے ہیرو کیپٹن کول سوریا گانت پاڑے لاری آیا چھے رن اور اس کی ضرورت بھی تھی اس کی ضرورت بھی تھی ٹیم ناؤلے کو اگر پانچ پیٹکوی گاڑی ہے انچاس کا پیچھا کرنا ہے میسے سنما ننیے اپنے اپنے شباس تین آنیفک کرائی جئے اکراس لائن کھلڑے چنہ دات فلنگا چٹو چندو دیردھاو جاتو دھاو فلکار دھاوال آگلے بارہ جنگڑا سٹی آزونی گرہ جئے تیسہا چندو آنی سدہ تیس دھاوان جئے تر کھروکارانز میں آبار مانے ناچچا راتری مدے سمالوچن کارنا چی یا سپردے مدے پرساج جبڑے سری چتربادی شیوہ جی مہارا جیوہ پتیشتان چکڑی انہی سندھی دیلی تیاز باروبر امچہ سہکاری سمالوچا روشن جی پاڑیل آنی جننی آس مردے سیٹی امچہ ناو سوچول تیسہا چکڑی پاڑیل یا نس منا پسونا آبار سانگڑے سنگان ناڈبے جنگلی چلا سوریہ کان سانگ گولوند اچک کنڈ چندھنڈا سانگڑے سنگان سوریہ کان پاڑیل مچ اچیب لی سنگا چا ویروہ دات سدہ سید گنام پنچہ سوریہ کان پاڑیل آمچہ پرم 24 live event کارپورو جی کمپنی یا تو تائر ہوتی ہے تیچا مانیجنگ پوشٹ ورلہ سدھیا تیاہیت تریتیا مادرہ فلنداز ماد ہو تو پرشاند کھانا ہوگر آجے کھئی زانتو دو ایک ترفی سامنا آئے کرا شاہ لہا اپن کان آئی بولاو دینیش اپن کان آئی بولاو آج چندو آڑی دون دھوا کھراب کامگیری ہوتی ہے سینئر کھائیلو پرشاند کھانا ہوگر پر آئیوزوگان پتلا اپن کان بولو آئیوزوگان تلی کے لے وکاسا سا چہرہ یا پریساند پاہیلے لہا ملونا پرشاند بڑے یا چکل پاہیلے جاتا کھریا آر تھا ایوڈانا نیترو دوو کسا آسا تے نیترو دوو کرتو دوووانا ایوڈانا نیترو دوو کسا آسا تے بے روزکاران ہاتا مدے کام دلنے نیترو دوو کسا آسا پتھے کچا دکھا چھکا 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 کی پتھے کچا دکھا چھکا 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 کی عوڑا را سا اسے ایک کمد نیترو دووو یا پریساند پاہیلے پرشاند بڑے یا چا روبان اکشے گھڑکری اکشے گھڑکری سنوانا نیے اکشے جی گھڑکری ایسی ہمیش کوڑی پرشاند کھانا ہوگر نیتین کوڑی اجائی کوڑی ہمیش شاہ کھانا ہوگر جیسے کھلاڑی جنہوں نے تینس کی دنیا میں اس ناملے ٹیم کا نام کا بھی اوپر کیا تھا ایک اور کھلاڑی تھے دریا کوڑی ایک طرفہ میچ ہے ٹوٹل آ چکا ہے سکورٹ کارٹ کے اوپر سولہ سولہ رن آ چکے سولہ اور چھے بنیں گے بائیس لیکن ٹارگیٹ سے کوسو دور ہے تک یہ ٹیم ستہائیس رنوں کے ابھی بھی ضرورت ہے اور گیندے بچی ہے دو گیندے ستہائیس رن سیدھے بلنے سے اس گین کو کھیلا آخری گین کریں گے گیندباز ایک طرفہ میچ ہوا آئیے مین سنمانے نے ہم جو پہنے اکشا ہی گڑ کر رہی یا نا ورانتی کر دو گی اپنے باس پیڑا ہو رہی ہونے استہانہ پر نوائیز ہے طریقے بعد رہا سامنا جھنکلا ایک طرفی جے بابدیو پالی سنگر ناڑیا سامنا چا پیڑا ہو رہی اپنے باس پیڑا ہو رہی می پرشان گھانا ہو گرینے اپنے باس پیڑا ہو رہا مانتیت کر دو رہی گرزل گرامین ٹینس کرکٹ کمیٹی اپا دکش یا باس پیڑا ہو رہا پلس سنوان کلا زائل سواگت کلا زائل